رکایہ ایک انڈونیشن عورت ہے جس کا دعویٰ ہے کہ دوہزار چھے سے مجھے ڈیوائن ڈریمز آرہائی ہیں جس میں اللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس علیہ السلام آتے ہیں تو اب رکایہ یہ کہتی ہے کہ جس طرح اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا کرتا تھا اسی طرح مجھ سے کلام کرتا ہے اور نہ صرف اللہ بلکہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس علیہ السلام بھی مجھ سے کلام کرتے ہیں رکایہ یہ سب محمد قاسم کا نام اسمال کر کے کہہ رہی ہے رکایہ کے فرواز کا یہ عقید ہے کہ جو کوئی بھی یہ مانتا ہے کہ رکایہ کے خواب یا جو گوش رکایہ کو پیگاہ مر رہا ہے وہ اللہ کی طرح سے نہیں ہے تو وہ مسلمانی نہیں ہے whoever denies the word of allah that has come to rکایہ is not a believer that's it because i'm gonna i'm gonna put on the camera right now my brother let's see there we go i mean alhamdulillah i'm home how are you brother how are you mohammed قاسم نے رکایہ کی کھول کر مقالفت کیا ہے mohammed قاسم نے نہ صرف اس کے دعوے کو مسلط کیا ہے بلکہ اس کا موازنہ ایک پچھلی خاتون روانہ سے بھی کیا ہے جس نے مختلف دعوے کیے اور آخر کار وہ اپنے گروپ کے ساتھ چلی گئی رکایہ کے فرواز کا یہ عقید ہے کہ رکایہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی بیٹی ہے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فوت ہو گئی تھی اور اس کو دوپرہ زندہ کیا گیا ہے کوئی دن پہلے رکایہ نے کہا کہ اللہ نے مجھے کہا کہ میں محمد بن عبداللہ کو بھیج رہا ہوں تو رکایہ کے فرواز نے بنا شروع کر دی کے رسول اللہ گیا ہے یہ دیکھیں سبحان اللہ so for those of you guys who don't know i'm just gonna tell you okay you can believe me or you don't believe me but the prophet muhammad peace and blessings be upon him has returned if you reject the prophet muhammad peace be upon him in today's time then you would have rejected him 1400 years ago and you have informed us ya rab to pledge allegiance to muhammad ibn abdullah alayhi salam you have informed us ya rab to pledge allegiance to muhammad ibn abdullah alayhi salam you have informed us ya rab to pledge allegiance to muhammad ibn abdullah رکایہ کے فرواز اس شخص کو رسول اللہ مانتے ہیں کہ یہ نبی محمد ہے اور دوبارہ واپس آ گیا ہے سب سے پہلے اس شخص کی حرکتیں دے گئے ہیں یہ اس کا ٹکٹو کی کاؤنٹ ہے اب من ثلاثی حروث اب من ثلاثی حرکت کاؤنٹ کی explicتےと思います اب من ثلاثی حرکت是什麼 اب من ثلاثی حرکتائی اور یہ شخص جس کو رکیا کے فالوارز رسول اللہ کہتے ہیں وہ ایموجیز بھی استعمال کرتا ہے یاد رہے کہ محمد قاسم کو خواب میں اللہ نے بتایا تھا کہ ایموجیز شرک ہیں رکیا کے فالوارز جس کو رسول اللہ مانتے ہیں محمد قاسم نے اس کی اور ان کی جو اس کو رسول اللہ مانتے ہیں ان کا مقالبت کیا ہے اور محمد قاسم نے ان سب کو فتنہ قرار دیا ہے اور محمد قاسم نے کہا کہ جن لوگوں نے اپنی سمجھ اور تاویلات سے فرقے بنائے ان کا موز سے کوئی تعلق نہیں کیا ہے موسیقا 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 موسیقا